بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء غلام احمد پرویز صاحب کی مائناز تصنیف انسان نے کیا سوچا سلسلہ معرفہ القرآن زندگی کے اہم حقائق کے مطلق انسانی فکر کی قاوشیں پیش لفظ انسان دنیا میں رہتا ہے اس کے سامنے قدم قدم پر زندگی کے مسائل آتے ہیں ان مسائل کی نویت کتنی ہی مختلف اور ان کی شکلیں کیسی ہی متنبو کیوں نہ ہوں ان کا تعلق ان تین شکوں میں سے کسی ایک شک سے ضرور ہوگا یعنی نمبر ون انسان اور خارجی کائنات سے مطلق مسائل نمبر دو انسان اور انسان کے باہنی معاملات اور نمبر تین انسان کے اندرونی دنیا کی کشم کش ان مسائل کے حل کے لیے انسان کو اقل و شعور اور فہم و فراست کی قوت دی گئی ہے انسان کی پوری تاریخ اقل کی ان کوششوں کی داستان ہے جو اس لیے ان مسائل کے حل دریافت کرنے کے چلچلے میں کی ہیں اقل کا طریق تجرباتی ہے وہ مسائلہ پیش نظر کے لیے ایک طریق تجربتن اختیار کرتی ہے اس میں بے حد محنت صرف ہوتی ہے وقت لگتا ہے جانیں ضائع ہوتی ہیں بعض وقت کون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں بستیوں کی بستیوں تباہ ہو جاتی ہیں قوموں کی قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں پھر کلی صدیوں کے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجربہ کیسا رہا اکثر اوقات وہ تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے اس لیے انسانی فکر کوئی ایک نیا تجربہ اختیار کرنا پڑتا ہے اگر وہ کامیاب ثابت ہوتا ہے تو جس وقت اس کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اس کی آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے دنیا آگے نکل چکی ہوتی ہے اس کے تقاضوں میں تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے انسانی فکر کو آپ نے تجربے پر مزید اضافے کرنے پڑتے ہیں اکلی انسانی اس طرح رفتہ رفتہ بتدری جب منزل بے منزل طبقن ان طبقن تجرباتی طریق سے زندگی کے مسائل کے حل میں آگے پڑتی آ رہی ہے خون کے دریاء پیرتی آگ کی خندکیں پھاندتی مسیقتوں کے پہاڑوں پر سے گزرتی مشکلات کے سمندروں کو عبور کرتی ٹھوکریں کاتی ہڈیاں تڑواتی اپنے حمد شکن اور حوصلہ فرصہ سفر کو تیر کرتی چلی آ رہی ہے ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ چونکہ انسان کے پاس اکل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ علم نہیں اس لیے اس کے سوا اور کوئی چارائے کار نہیں کہ انسان ان تمام جگرد سوز مشکتوں کو برداشت کرے اور ناکام تجارب کی سعوکتیں برداشت کرتا ہوا اکل کی رہنمائی میں زندگی کا سفر کرتا رہے لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ زندگی کے مسائل کے لیے انسان کو تنہا اکل کے تجرباتی طریق کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ ایک اور ذریعہ علم بھی ہے جس کی روح سے یہ صحیح اور غلط راستے میں فوراً انتیاز کر سکتا ہے اور اس طرح ناکام تجارب کی مسئیبتوں سے بچ کر امن و آفیت سے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اس طرح نہ صرف یہ کہ انسان اس قدر جان کا مشکتوں سے بچ جاتا ہے بلکہ جو راستہ اکل کے ناکام تجارب کی روح سے صدیوں میں تیہ ہوتا تھا وہ چند لمحوں میں تیہ ہو جاتا ہے تیہ شبت جاتا ہے سالہ باہ باہ لیکن یہ ذریعہ علم ہر انشان کے اندر اس طرح وضیعت کر کے نہیں رکھ دیا گیا جس طرح حیوانات میں جبلت انسٹنکٹ ہے اس کا علم خاص خاص افراد انشانیہ کی وساطت سے نوئے انشانیہ کو دیا گیا ہے اس کا نام وہی ہے اگر انشانی اکل ناکام تجرباتی طریقے کار کی بجائے وہی کی روشنی میں شاہرہ زندگی پر کامزن ہو تو جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے انسان بے حد مشکتوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی تمام توانائیاں جو اور اس کی ناکام تجارب کی نظر ہو جاتی تھیں زندگی کے تعمیری نتائج مرتب کرنے میں صرف ہوتی ہیں اور اس طرح انشانیت برکرفتاری سے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے وہی اقل انشانی کو مرتبت قرار نہیں دیتی نہ ہی اس کی تحقیر و تضلیل کرتی ہے وہ اقل کا بڑا احترام کرتی ہے وہ کہتی صرف یہ ہے کہ جس طرح انشانی آنکھ کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے اسی طرح اقل کے لیے وہی کی روشنی کی ضرورت ہے تنہا اقل کی روشن زندگی کے معاملات کا حال تلاش کرنے اور اس تلاش میں اقل کو وحی کی روشنی میں چلانے کا فرق ایسا ہی ہے جیسا ایک اندھے اور آنکھوں والے کا نئے نئے راستوں پر سفر کرنے کا فرق یہ ہے اس دوسرے گروہ کا دعویٰ ان دونوں گروہوں کے نوقات نظر کو معلوم کر لینے کے بعد اب آگے بڑھئے جس مقام پر ہم آج کھڑے ہیں اگر وہاں تک پہنچ کر اقل انشانی ہزار ناکام تجارب کے بعد ہی سہی انشانی زندگی کے تمام مسائل کا حقیقی حل دریافت کر چکی ہے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انشان کو آقل کی راہ اختیار کرنی چاہیے یا وحی کی وحی کا منشاہ بھی تو زندگی کے مسائل حل کرنا تھا وہ مسائل اگر وحی کی مدد کے بغیر حل ہو چکے ہیں تو معاملہ ختم ہوا اب اقل اور وحی کی بحث ہی بیکار ہے لیکن اگر انشانی اقل ابھی تک زندگی کے مسائل کا حقیقی حل دریافت نہیں کر چکی اور ہنوز اپنے تجربات کے بمر ہی میں سرگردان ہے تو پھر یہ سوال واقعی قابل غور ہے کہ انشان اسی طریقہ کار کو جاری رکھے یا وحی کے دعوے کو بھی آجما دیکھے لہٰذا سب سے پہلا غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا آج اقل کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام انشانی مسائل کا اتمنان بخش حل دریافت کر چکی ہے اگر اقل کا اعتراف یہ ہو کہ وہ ابھی تک ان مسائل کا حل دریافت نہیں کر پائی تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہی کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ اس کی راہنمائی ان مسائل کا حقیقی حل پیش کر دے گی وہی کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے ان دونوں سوالوں کا اتمنان بخش جواب دینا جروری ہے یعنی ان سوالوں کا جواب کہ کہ آپ لے انشانی تمام مسائل حیات کا حل دریافت کر چکی ہے یا نہیں اور وہی کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ اس کے پاس تمام مسائل زندگی کا حل موجود ہے اس کے بغیر وہ دنیا سے علا وجہ البصیرت وحی کی صداقت کو نہیں منوا سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انشانی زندگی کے اہم اور بنیادی مسائل کو مطیئن کیا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ انشانی فکر نے ان مسائل کی حل کے لیے اس وقت تک کیا کیا کوششیں کی ہیں پھر یہ دیکھا جائے کہ ان علوم و فرون کے جو آئمہ فکر آج موجود ہیں ان کا کیا دعویٰ ہے کیا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مسائل کا اتمنان بخش حال دریافت ہو چکا ہے یا وہ ان ناکام تجارب کے ہاتھوں کو نالاں ہیں اور ان کے حقیقی حل کی تلاش میں سربردان و حیران اس سے ہمیں پہلے سوال کا جواب مل جائے گا باقی رہا دوسرا سوال سوچ کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ فکر انسانی نے جو تجربے اختیار کیے اور وہ آخرے کا ناکام ثابت ہوئے ان کے مطلق وحی نے کیا کہہ رکھا تھا اگر ان کی بابت وحی نے پہلے ہی کہہ رکھا ہو کہ ان تجربوں کا نتیجہ تعمیری نہیں تقریبی نکلے گا تو اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ وحی کی روشنی فیل واقعہ عقل کو ان مسیدوں سے بچا سکتی ہے جو اسے ناکام تجرب کے ہاتھوں اٹھانے پڑتی ہیں میں نے قرآن کو اسی انداز سے سمجھا ہے اور اس کی صداقتوں پر اسی طریق سے ایمان لائے ہوں ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہ تھا میں نے اپنی پوری زندگی اس میں صرف کرتی ہے میں نے انسانی زندگی کے اہم مسائل میں سے ایک ایک مسالہ کو لیا اور یونان کے فلاسفروں سے لے کر اس وقت تک ان کے مطلق مختلف آئمہ فکر نے جو کچھ کہا ہے اس کا بغایت مطالعہ کیا اس طرح ایک ایک مسالہ کے مطلق انسانی فکر کے اہم گوشے میرے سامنے آگئے اس کے بعد میں نے انسانی فکر کی اس اڑھائی ہزار سال کی قدوکاوش کا مطالعہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا یا قرآن کا مطالعہ اس فکر کی روشنی میں قرآن کا اس طرح مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ایک ایک دعویت زندہ حقیقت بن کر سامنے آگیا اس کے بعد میرے لئے زندگی کے مختلف مسائل کے مطلق قرآن کی رحمائی کا تائین کچھ مشکل نہ رہا مجھے قرآن کی صداقتوں پر جو یقین اس طرح حاصل ہوا ہے وہ نہ زبان سے بیان ہو سکتا ہے نہ کلم سے ادا میں اس نعمت قبرہ پر جو میرے نزدیک ساری دنیا کی نعمتوں سے بلند ہے علم و عقان کے سرچشمہ حقیقی کی بارگاہ سمدیت میں قدم قدم پر سیدہ ریز ہوں کیونکہ اس کی عطا کرتا توفیق و جنوب کے بغیر اس مسافت کا قطع کرنا میرے حیطہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا مدد سے میرا جی چاہتا تھا کہ جس انداز سے میں نے قرآن سمجھا ہے اس میں دوسرے عربابِ ذوق و فکر کو بھی شریک کر سکوں لیکن یہ مرحلہ بجائے خود بڑا حمد طلب تھا علاوہ دوسری مشکلات کی اس میں دکت یہ بھی پیش آگئی کہ تقسیم ہند کے بعد کموں بیش وہ تمام کتابیں جن سے میں نے فکر انچانی کے مختلف گوشوں کا مطالعہ کیا تھا ہندوستان میں ریکنگ اور میرا انحصار بیشتر ان یاد آشتوں پر رہ گیا جو میں نے وقتن فوقتن اپنے پاس رکھ لی تھی یہاں آنے کے بعد ان کتابوں میں سے اکثر ایسی تھی جن کے آسانی سے مل چکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تقسیم کے بعد بھی ان انوانات پر جو کتابیں شائع ہوئیں وہ یہاں کسی لائبریری میں نہیں مل سکتی تھی اس لیے انہیں اپنے بسات کے مطابق ذاتی طور پر منگانا پڑا یہ موانے ہمت شکن تھے لیکن مقصد پیش نظر کی اہمیت بارہا تقاضہ کرتی تھی کہ اس کتاب کا مرتب کرنا نہایت ضروری ہے بلاخر مقصد کی اہمیت موانے پر غالب آگئی اور بتاوفی کے عیزتی یہ کتاب مرتب ہو گئی باوجود ضروری کتابوں کی عدم موجود کی کہ میرے پاس مسالہ میٹیریل اتنا تھا کہ اس سے ہر عنوان ایک مستقل تصنیف بن سکتا تھا لیکن کیونکہ میرا مقصد دن مسائل پر مستقل تصنیف مرتب کرنا نہیں تھا اس لیے اس سارے مسالہ میں سے صرف اتنا حصہ لیا گیا جسے ضروری سمجھا گیا شروع میں میرا ارادہ یہ تھا کہ فکر انسانی کی ان کوششوں کا ذکر اور اس کے بعد ان مسائل حیات کے مطلق قرآن کی تصریحات ایک ہی جلد میں آ جائیں لیکن اس انتخاب و اختصار کے باوجود فکر انسانی کے مطلق حصہ ہی اتنا ضخیم ہو گیا کہ اس میں قرآنی تصریحات کی گنجائش نہ رہی لہٰذا کتاب کو دو جلدوں میں تقسیم کر دینا پڑا جلد اول کا عنوان ہے انسان نے کیا سوچا اور جلدوں میں یہ بتایا جائے گا کہ ان مسائل کے مطلق خدا نے کیا کہا ان دونوں جلدوں کو میری مسلسل تصنیف معارفل قرآن کے جلسلہ ہی کی ایک کڑی سمجھیے جلد پیسے نظر کے زمن میں دو ایک امور کی فراحت ضروری ہے ایک تو یہ کہ مسائل مطلقہ کے زمن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے مقصود ان مسائل کی فکری تاریخ نہیں مقصود نہ صرف یہ بتانا ہے کہ انسانی فکر نے ان مسائل کے مطلق عام طور پر کیا سوچا ہے اور وہ آج کس مقام پر کھڑا ہے دوسرے یہ کہ ایک شخص کے لیے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے کہ وہ زندگی کے تمام گوشوں سے مطلق علوم و فنون پر منتہیانہ نگاہ رکھتا ہو میں نے مختلف علوم کا مطالعہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اجھد کیا ہے میرے مطالعہ میں غلطی کا بھی امکان ہے اور صاحب کا بھی لہٰذا آپ آئندہ اور آپ کا مطالعہ کرتے وقت اس حقیقت کو نظرانداد نہ کریں اور جہاں آپ کو کوئی بات غلط نظر آئے مجھے اس سے مطلعہ فرماتیں اس نکتہ کو بھی پیش نظر رکھیے کہ اس کتاب میں میرا مخاطب طبقہ وہ نہیں جو ان علوم و فنون کا ماہر ہے میرے اولین مخاطب وہ لوگ ہیں جو ان علوم سے واقف نہیں اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس علوم بیان ایسا طالب علمانہ رکھا جائے جس سے ایک مبتدی بھی بات سمجھ سکے بعض احباب معاشیات سے متعلق باب میں تشن کی محسوس کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشیات پر میں ایک الگ کتاب نظام ربوبیت شائع کر چکا ہوں اور ذاتی ملکیت کے تصور کے مطلق ایک جو دوگانہ کتاب کی تصنیف میرے زیر نظر ہے ان کتابوں سے معاشیات کے باب کی کمی کی تلافی ہو جائے گی جو حضرات مغربی علوم سے براہ راست واقف نہیں ان کے لیے میری اس کوشش ناتمام کی افادیت واضح ہے میں چاہتا تھا کہ یہ حضرات جو قرآن سے ذوق رکھتے ہیں معلوم کر سکیں کہ ان کے زمانے کے تقاضی کیا ہیں اور ان کے مطلق انسانی فکر نے کیا کچھ سوچا ہے اور اقلی انسانی آج کس مقام پر کھڑی ہے اس لیے کہ میرے نزدیک قرآن کو کبھی سمجھا نہیں جا سکتا جب تک ہم اپنے زمانے کے تقاضیوں کو نہ سمجھ لیں اس کتاب عظیم یعنی قرآن کی نویت عجیب و غریب ہے اس نے انسانی زندگی سے مطلق عبدی حقائق کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اس سے ہر زمانے کے انسان اپنے اپنے زمانے کے تقاضیوں کے مطابق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور جون جون زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے حقائق منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی ایک دور کا فہم قرآن ہمیشہ کے لیے رہنمائی حیات نہیں بن سکتا یعنی قرآن تو مسکل رہنمائی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے لیکن مختلف زمانوں کے انسان اپنے غور و فکر سے جو رہنمائی حصے حاصل کرتے ہیں وہ ان کے زمانے کے تقاضیوں اور اس زمانے کی علمی سطح کے مطابق ہوتی ہے اسے عبدیت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی بنابراہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے تقاضیوں اور اس دور کی فکری قاوشوں سے مطارف ہوں مجھے امید ہے کہ میری یہ محنت اور قاوش ان حضرات کے سامنے ایک نئی دنیا کا باب کول دے گی اور ان معلومات کے بعد وہ قرآن کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں گے باقی رہے وہ حضرات جو مغربی علوم سے واقف ہیں تو ضروریات زمانہ ہر شخص کو اتنی فرصد کہاں دیتی ہے کہ وہ مختلف گوشوں کے علوموں فنون کا مسلسل مطالعہ کر چکیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ اگرچہ اتنے کچھ کرنے والے بھی بہت کم ملتے ہیں کہ انہیں جس خاص شعبے سے زوہ کو شغف ہے اس میں مسلسل مطالعہ جاری رکھیں لہذا ایسے حضرات کے لیے میری یہ کوشش اس لیے مفید ثابت ہو سکے گی کہ وہ ان علوم کے علاوہ جن سے انہیں شغف ہے دوسرے علوم سے بھی کسی نہ کسی حد تک مطارف ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب ان کے سامنے دوسری جیل دائے گی تو وہ قرآنی حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اگر میری ان کوششوں سے چند نفوس بھی ایسے پیدا ہو گئے جن کے دل میں قرآن کی رہنمائی کا یقین علا وجہ البصیرت ابر آیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری دیدھا ریزیوں اور جگرد سوزیوں کا سلا مل گیا حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے میرا عشق مجھے مجبور کرتا ہے کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑوں اور اس سے التجاہ کروں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم بھی ایک نظر دیکھ لو محبت چون تمام افتد رکابت زمیان خیز بطوف شولہ پروانہ باپ پروانہ میزاز اور چونکہ میرا یہ عشق خالی جذبات پر مبنی نہیں بصیرت پر مبنی ہے اس لیے میری اپیل بھی محض عقیدت سے نہیں بصیرت ہی سے ہے میں بچشنے خود دیکھ چکا ہوں کہ انسانی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل چکتا اس یقین کا عام کرنا میری زندگی کا مقصد ہے وما توفیقی اللہ باللہ فی الالی العظیم آخر میں اپنے صدیق عزیز ڈاکٹر رضی الدین صدیقی وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی کا سپاس گزار بوں کے انہوں نے اپنی گونہ گو مظروفیات کے باوجود اس کتاب کے مسوطہ کو دیکھا اور کئی ایک مقابات پر میری رہنمائی فرمائی لیکن اس کا اظہار و اعتراف ضروری ہے کہ اس میں جو تسامحات ہیں وہ ان میں شریک نہیں اس کی ذمہ دہری تمام تر مجھ پر ہے ہمارے ہاں لیتھو کی چھپائی کے جو نقاعس اور مسائب ہیں ان سے وہی حضرات واقف ہو سکتے ہیں جنہیں اس تباعت سے واسطہ پڑتا ہے اس اعتبار سے میرا خیال تھا کہ اس کتاب کو ٹائپ میں تابق رہا جائے اس لیے بھی کہ اس میں انگریزی کے الفاظ بڑی کسرت سے آئے ہیں لیکن چونکہ ابھی تک عام نگاہیں ٹائپ کے حروف سے معنوس نہیں اس لیے مجھے یہی مشورہ دیا گیا کہ اسے اپنی دوسری تصانیف کی طرح خطے نستالی کے ہی میں چھپوایا جائے بنابراہ اس میں جو کتابت کی غلطیاں یا تباعت کے نقص رہ جائیں انہیں گوارہ فرمائیے کتاب کی کافیاں ستمبر سن انیس سو چوون میں تباعت کے لیے تیار ہو چکی تھی لیکن تباعت کی مجبوریوں کی وجہ سے کتاب دسمبر سن انیس سو پچپن سے پہلے نہ چپ سکی کتاب کے پہلے تو باب ماتا اور ان کے خواست سے متعلق ہیں یہ موضوع خوشک اور فنی ہے جو احباب اس موضوع سے دلچسپی نہ رکھتے ہوں وہ کتاب کو تیسرے باب سے شروع کر سکتے ہیں ابتدائی ابواب میں انگریزی کے بعض الفاظ بھی صاف نہیں آگے چل کر یہ نقص رفع ہو گیا ہے پرویز چھائے دسمبر سن انیس سو پچپن بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ تباہ سانی جب سن انیس سو چھے اپن میں یہ کتاب پہلی مرد تباہ شائع ہوئی تو مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ زیادہ مقبول ہوگی اس لیے کہ ایک تو یہ موضوع بڑا خوشک اور فنی سا تھا اور دوسرے اس کے مضامین مشکل اور دقیق تھے لیکن جس تیزی سے اس کا نقاص ہوا اس سے مجھے تجب اور تجب سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی خوشیت سے کہ ہمارے ہاں عرباب فکر اور نظر کی اتنی کمی نہیں جتنی نظر بظاہر دکھائی دیتی ہے چنانچہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جلد ختم ہو گیا اور اس کی مانگ برابر بڑھتی گئی میں اس دوران میں اس قدر مصروف تھا اور یہ مصروفیتیں روز بروز زیادہ ہوتی جلی جا رہی ہیں کہ کتاب کی نظر سانی کے لیے جلدی وقت نانکال سکا اس وجہ سے اس کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت میں تاخیر ہو گئی جس کے لیے میں عرباب جوک سے معذرت خواہ ہوں نظر سانی کے وقت کتاب کے مطل میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئیں البتہ ایک جلوریہ اضافہ کیا گیا ہے پہلے ایڈیشن میں ہر عنوان کو مفقرین کے خیالات و آرہ تک محدود رکھا گیا تھا اور اس کتاب کا زمنی ذکر بھی نہیں آیا تھا کہ قرآن کریم اس باب میں کیا کہتا ہے یہ اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے پیش لفظ میں دیکھا ہوگا پروگرام یہ تھا کہ قرآنی نکتہ نگاہ دوسرے حصے میں پیش کیا جائے جس کا عنوان خدا نے کیا کہا تجویز کیا گیا تھا لیکن کتاب کے مطالعہ کے بعد اکثر کارائین نے لکھا کہ قرآنی نکتہ نگاہ تفصیل کے ساتھ بشک دوسرے حصے میں پیش کیا جائے لیکن یہ نہائیت ضروری ہے کہ اس کتاب میں اہم مقامت پر مختصر الفاظ میں بتا دیا جائے کہ اس زمن میں قرآن کی تعلیم کیا ہے ان احباب کا یہ تقاضی اتنی شدت اختیار کر گیا کہ مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا زیر نظر ایڈیشن میں آپ کو اہم مقامات پر قرآنی تعلیم سے مطلق جو اضافے نظر آئیں گے وہ اسی کا نتیجہ ہیں لیکن یہ اضافے اشارت کی حد سے آگے نہیں بڑھنے پائے جیسا کہ آپ نے پیش لفظ میں دیکھا ہوگا ابتدان میری تجویز یہ تھی کہ کتاب کے دوسرے حصے کا نام خدا نے کیا کہا رکھا جائے یہ نام کتاب کے پہلے حصے انسان نے کیا سوچا کی نسبت سے بڑا موضوع تھا لیکن اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اس کی وجہ درجزیل ہے اسلامی لٹریچر میں دنیا کے کسی ملک اور کسی زمان میں بھی کوئی انسانی کتاب ایسی نہیں جسے کسی مسلم یا غیر مسلم کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا جا سکے کہ یہ کتاب آپ کو بتا دے گی کہ اسلام کیا ہے یہ صورتحالات جس کا درطاعت صفہنگیز اور عبرتناک ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے مجھے ایسی کتاب کی ضرورت کا عزود شدت سے احساس تھا لیکن یہ احساس اور بھی تیز ہو جاتا تھا جب غیر مسلم بالخصوص یورپ اور امریکہ کے ریسرچ اسکالر میرے پاس آتے میں ان کے سامنے اسلام کو اس کے حقیقی خطخال میں پیش کرتا وہ اس سے بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے اور اس کے بعد کہتے کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب دو یا تجویز کرو جس سے ہمیں معلوم ہو سکے حقیقی اسلام کیا ہے ان کے اس سوال پر مجھے لادمن یہی کہنا پڑتا کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی کتاب نہیں کہنے کو تو میں یہ کہہ دیتا لیکن اس سے جو کچھ میرے دل پر گزرتی اس کا اندازہ میں ہی لگا سکتا ہوں یوں اس قسم کی کتاب کی ضرورت کا احساس تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا انسان نے کیا سوچا کی اشارت کے بعد جب میں نے خدا نے کیا کہا کو مرتب کرنے شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اگر اس کتاب کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کرتی جائے تو یہ کتاب وہی کتاب بن سکتی ہے جس کی ضرورت کا احساس میرے دل کو تلس میں پیچھو تاب بنا رہا تھا چنانچہ میں نے مجفزہ کتاب کی ترتیب پراثرین اور غور کرنے شروع کیا اور اس کا ایسا خاکہ مرتب کیا جس سے یہ ایک طرف انسان نے کیا سوچا کا دوسرا حصہ بھی قرار پا جائے اور دوسری طرف ایک ایسی فیضاتی ہی مکمل کتاب بن جائے جسے یہ کہہ کر پیش کیا جا سکے کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی اسلام کیا ہے اس ضرورت کے پیش نظر اس کتاب کا نام اسلام کیا ہے تجویز کیا گیا اس کتاب کا مصوتہ قریب قریب تیار ہے اور اگر حالات مساد رہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جلدی شائع ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اردو کے علاوہ دنیا کی زبانوں بالخصوص انگریزی اور عربی میں بھی شائع ہو جائے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سابقہ پیش لفظ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تجویز یہ تھی کہ اس کتاب انسان نے کیا سوچا کو لیتھو کی بجائے ٹائپ میں چھپوایا جائے لیکن پھر ایسا نہیں کیا گیا تھا لیکن لیتھو کی چھپائی نے کتاب کی جو حالت کر دی تھی اس کے پیش نظر اسی وقت فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس کا دوسرا ایڈیشن ٹائپ ہی میں شائع کیا جائے گا چنانچہ یہ ایڈیشن ٹائپ میں چھاپا گیا ہے جو یقیناً لیتھو سے بہتر ہے ہمارے ہاں ٹائپ کی چھپائی لیتھو کے مقابلہ میں بہت گراہ ہے لیکن کتاب کی افادی حیثیت کے پیش نظر خرچ کی اس زیادتی کو برداشت کر لینا مناسب سمجھا گیا ہے اب تو سلیم کے نام خطوط کی دونوں جلدیں بھی ٹائپ ہی میں چھاپی گئی ہیں زیر نظر کتاب کا ہر باب فی ذاتی ہی مکمل ہے اس لیے آپ کو جس موضوع سے زیادہ دلچتپی ہو تو اسے آپ سیاق و سباق سے قطع نظر سب سے پہلے زیر مطالعہ لاسکتے ہیں پہلے دو باب طبیعت سے مطلق ہونے کی وجہ سے زیادہ فنی اور اسطلاحی ہیں آپ چاہیں تو انہیں سب سے آخر میں پڑھ لیں جیسا کہ آپ کتاب کی مطالعہ سے اندازہ لگا سکیں گے اس کی تعلیف میں سیکھرو کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان میں اہم کتابوں کے اقتباسات کتاب میں دیا گیا ہیں احباب کا تقاضہ تھا کہ سب نہیں تو کم از کم ان کتابوں کے فیرست شروع میں دیتی چاہے جن کی اقتباسات کتاب میں ترج ہیں چنانچہ زیر نظر ایڈیشن میں اس فیرست کا اضافہ کر دیا گیا ہے آخر میں میں ان الفاظ کو پھر توہرہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے کتاب کے پہلے ایڈیشن میں لکھے تھے کہ اگر میری ان کوششوں سے چند نفوس بھی ایسے پیدا ہو گئے جن کے دل میں قرآن کی راتنبائی کا یقین اللہ وجہ البصیرت ابر آیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری دیتہ ریدیوں اور جگر سوزیوں کا صلاح مل گیا پرویز نومبر سن انیس سو انسٹھ پچیس بی گولبرگ لاہور دیتہ